بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کمروز زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریل الیکرونکس ویورز آج کو جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ریجسٹر کے بارے میں آج ہمیں ریجسٹر کے بارے میں پڑھیں گے اور ریجسٹر کے بارے میں ہمارا یہ پہلا لیکچر ہے لیکچر نمبر ون اور یہ جو ریجسٹر ہے جس کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ جو ہے الیکٹرونکس کا سب سے زیادہ استعمال ہونے ہمارا کمپوننٹ پیسی کمپوننٹ ہے اور سب سے زیادہ استعمال ہونے ہونے کمپوننٹ ہے اس لیے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تو یہ ہمارے آج کی Alternative اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ریجسٹر اور ریجسٹروں کی دمیان میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہیں یا مختلف چیزیں ہیں اس کا سمبل ہم دیکھیں گے کیا ہے اس کا یونٹ دیکھیں گے کیا ہے اور اس کے بعد ریزسٹر کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ ریزسٹنس کیوں استعمال کرتے ہیں کس لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یا دوسرے الفاظ میں straight forward current flow جو ہے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے اس کو ریزسٹنس پروائیڈ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ ہی جو اس سے ریلیونٹ ٹوپک ہے وہ ہے ریزیسٹرز کا استعمال ٹھیک ہے ہم کن کن کاموں گلی یوز کرتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم ریزیسٹنس کی ایگزیمبلز دیں گے کہ ہم ریزیسٹنس کو کم زیادہ کرنے سے ہمارا کرنٹ کیسے کم زیادہ ہوتا ہے اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کو کسی ریزیسٹنس کا نہیں پتا کہ سرکٹ میں ریزیسٹنس کتنی ہے اور آپ کو بلٹے اور کرنٹ کا پتہ ہے تو آپ ریزیسٹنس کیسے اس کو کلکولیٹ کریں گے تو یہ آج کے ہمارے جو ہیں وہ لرنی اوجیکٹیو سے چلیئے اب اس کے ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ریزیسٹرز کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کم سے کم ہم یہ دیکھ تو لیں کہ ہم کس چیز کے بارے بات کر رہے ہیں اور ریزیسٹرز جو ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک ریزیسٹر ہے پاور ریزیسٹر ہے جو کہ دس وارٹ کا ہے فارٹی ٹو کلو اوم کا ہے ٹھیک ہے یہ ریزیسٹرز آپ نے دیکھ ریا ایک ٹائپ ہے اس شکل کا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھیں گے ایک یہ ریزیسٹر ہے ٹھیک ہے اس کی ریزیسٹرز کی عام طور پر دو لیڈز ہوتی ہیں جیسے اس کی بھی دو لیڈز تھی اس کے بعد یہ دیکھئے یہ ایک ریزیسٹر ہے جس کی تین ڈانگیں تین لیڈز ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویریبل ریزیسٹر یہ اس کی ویلیو لکھی ٹو دیلے ٹو یہاں سے اس کو ایڈجسٹر ہے ویریبل کا مطلب ہے یہ ویری ہو سکتا ہے اسی طریقے کا ایک یہ ویریبل ریزیسٹر ہے یہ یہاں سے ویری ہوتا ہے اور اس کی ویلیو سائیڈ میں کئی لکھی ہوگی اس کی ویلیو سائیڈ میں لکھی ہوگی ٹھیک ہے یہ دو ویریبل ریزیسٹر ہوگئے اس کے بعد دیکھئے یہ ایک ریزیسٹر ہے بلکہ اس کو ریزیسٹر کہنا تو مناسب نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریزیسٹر پیک یعنی کہ ایک ایسا پیک یا ایسی پیکنگ میں ہے کہ ایک سے زیادہ ریزیسٹر اس کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریزیسٹر پیک ہے اس کے بعد یہ دیکھئے لیٹس ٹیکنولوجی یہ کہلاتے ہیں سرفیس ماؤنٹ ریزیسٹر ان میں لیگز نہیں ہوتی لیڈز نہیں ہوتی بلکہ پی سی بی کے اوپر ویسے ہی ان کو سولڈ کر دیا جاتا ہے تو ہم جو ہے ان اس ٹائپ کی جو ریزیسٹر ہیں ان کے بارے میں آج بات کریں گے صرف اس لیے دکھایا ہے تاکہ آپ کو ایک ذہن میں ہوگا ہم کے چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ویورز ریزیسٹر جو ہے ریزیسٹر ایک ایسا کمپوننٹ ہے جو کہ اوپوز کرتا ہے اوپوز کرتا ہے اوپوز کرتا ہے یہ دوسرے الفاظ میں ریزیسٹ کرتا ہے ریزیسٹ کرتا ہے کس کو ٹودہ الیکٹرک کرنٹ فلو ٹھیک ہے ریزیسٹر ایک ایسا کمپوننٹ ہے اگر وہ الیکٹرکل سرکٹ میں لگا ہو تو ریزیسٹ کرتا ہے مضاہمت کرتا ہے رکاوڈ پیدا کرتا ہے اوپوز کرتا ہے روگ نہیں کوشی کرتا ہے کس کو الیکٹرک کرنٹ کو الیکٹرک کرنٹ کو یا الیکٹرک کرنٹ فلو کو یہ ہے ریزیسٹر جو کہ ہم آپ کو مختلف چیز کے قسم کے دکھا چکے ہیں تو یہ کس کا مقصد کیا ہوا ریزیسٹ ریزیسٹ کرنا ہے اس نے اور اسی ریزیسٹ کی ویعہ سے کہ یہ جو ریزیسٹر ہے وہ کتنی کتنے کرنٹ کو روک سکتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریزیسٹنس اس کو ہم بولتے ہیں مزہمت کہ وہ کتنی طاقت رکھتا ہے کتنے کرنٹ کو روک سکتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریزیسٹنس جس کو ہم مزہمت بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب بات ہم یہ کر رہے تھے کہ الیکٹرک کرنٹ فلو کو ہم ریزیسٹر کے ذریعے ریزیسٹ کرتے ہیں روکتے ہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اچھے خاصے کرنٹ فلو کو کیوں روکتے ہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم مختلف طریقے سے کرنٹ کو فلو کرواتے ہیں اس کے بعد ہم فلو کو روک رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی اوکے پہلے ہم لیکچرز کے اندر وولٹیج کے بارے میں پڑ چکے ہیں تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں اس کو وولٹیج کیا ہے یہ ایک پریشر ہے یا اس کو ہم کہہ لیں کہ یہ ایک فورس ہے جو کہ کرنٹ کو پیدا کرنے کے لیے یا کرنٹ کو فلو کرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کرنٹ کو فلو کرانے کے لیے وولٹیج ایزا پریشر اور ایزا فورس یوز ہوتی ہے اگر وولٹیج نہیں ہوں گے تو کرنٹ فلو نہیں ہوگا کرنٹ فلو نہیں ہوگا تو ریجسٹر اور پوس کس کو کرے گا ریجسٹ کس کو کرے گا تو لہٰذا وولٹیج کا ہونا ضروری ہے اور جتنے زیادہ وولٹیج ہوں گے اتنا ہی زیادہ کرنٹ ہوگا یہ ہم پیشلی لیکچر میں پڑ چکے ہیں ایک تو ہمیں یہ پہ چل گیا کہ ایمل کے ریوائز ہو گیا کہ وولٹیج جو ہے وہ پریشر ہے یا الیکٹریکل پریشر ہے یا الیکٹریکل فورس ہے نمبر دو بات کر رہے ہیں کرنٹ کی کرنٹ یا کرنٹ فلو یہ کیا چیز ہے کرنٹ یا کرنٹ فلو جو ہے وہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ وہ فلو آف فری الیکٹرونز فری الیکٹرونز کو کہتے ہیں الیکٹریک کرنٹ فلو یا کرنٹ فلو پریشر ہوگا الیکٹریکل پریشر یا الیکٹریکل فورس ہوگی وہ الیکٹریکل کرنٹ کو یا فری الیکٹرونز کو پریشر دے گا پش کرے گا اور ہمارا کرنٹ فلو ہوگا جب کرنٹ فلو ہوگا تو تیسرا جو کمپوننٹ آ جائے گا ریزسٹر اس ریزسٹر کو ہم اس کرنٹ فلو کے اندر ایڈ کریں گے لگائیں گے اس کے اندر اس میں سے جب کرنٹ گزرنے کی کوشش کرے گا تو یہ اپنی استطاعت کے مطابق کرنٹ کو روکنے کی کوشش کرے گا یعنی یہ ریزیسٹ کرے گا ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے ہمارے پاس تین چیزیں آگئی وولٹیج کرنٹ اور ریزیسٹر ان کے درمیان میں فرق کیا ہے ریزیسٹر جو ہے ایک کمپوننٹ ہے کیا ہے کمپوننٹ یہ ہم نے اپنے کو دکھائے ہیں جیسے یہ رکھا ہوئے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن جو ریزیسٹنس ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو ہم میجر کر سکتے ہیں اور کیا ہے کہ یہ اس کی طاقت ہے اس کی ویلیو ہے کہ یہ کرنٹ کو کتنا روک سکتی ہے it depends کہ وولٹیج کتنا ہے کرنٹ کتنا ہے اس کے حساب سے یہ اپنا اور اس کی پاور کتنی ہے اس کی ویلیو کتنی ہے اس کے لحاظ سے اس کی ریزیسٹنس ہوتی ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ عام طور پر نہیں بلکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ریزیسٹر کو جو ڈیوائس کمپوننٹ رکھا ہوا ہے اس کو ریزیسٹنس بولتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ریزیسٹنس دے دیں تو یہ ریزیسٹنس نہیں ہے یہ ریزیسٹر ہے یہ ریزیسٹر ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ریزیسٹر دے دیں جو کہ اتنی ریزیسٹنس کا ہو یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریزیسٹر ہے اس کی اتنی ریزیسٹنس ہے یا اس کی اتنی ویلیو ہے تو یہ فرق ہے ریزیسٹر اور ریزیسٹنس کا اور اس کے بعد ہمارے پاس تین چیزیں آگئی ہم نے وولٹیج کرنٹ ہم پہلے پڑ چکے ہیں تھوڑا سا ہم نے ریویجن لے لیا اور آج جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ریزیسٹر کا تو لہذا ریزیسٹنس is a capacity یا اس کی ویلیو یا اس کی طاقت ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریزیسٹر کی جو ہے وہ سیمبل کیا ہے بلکہ سیمبل کہنا چاہیے سیمبل جب ہم الیکٹریکل سرکٹس کے اندر ڈیاغرامز کے اندر ریزیسٹر کو اگر ہم شو کرنا چاہیں تو اس کی جو ہے سیمبل دو طریقے کی ہو سکتی ہیں ایک یہ ہے اور دوسری اس طریقے کی اس کو ہم یہاں پر r کہلیں r4 ریزیسٹر لیکن سب سے زیادہ یہ والا سیمبل چلتا ہے اور دو سیمبل کیوں ہیں کہ اس دنیا کے اندر مختلف کنٹریز ہیں ان کے اندر مختلف سٹینڈرڈز چلتے ہیں تو کچھ اس کو فالو کرتے ہیں کچھ اس کو فالو کرتے ہیں تو عام طور پر زیادہ تر یہ والا سیمبل جو ہے یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں یونٹ یونٹ آف ریزیسٹر بلکہ ریزیسٹر نہیں ریزیسٹینس یونٹ آف ریزیسٹینس کہ بھئی ریزیسٹر کی کرنٹ کو روکنے کی کتنی طاقت ہے جتنی طاقت ہوگی وہ ہم یہاں لکھیں گے اور اس کے بعد جو اس کو ہم ڈینوٹ کریں گے وہ ہم کریں گے اومز اومز ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک سائنس دان تھا جس نے اس کے اوپر کام کیا تھا تو اس کے بعد بلکہ اس نے یوں سمجھ لیا کہ ایک فارمولا بنایا تھا اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے which is we is equal to i into r تو جس نے یہ فارمولا بنایا تھا اس کو اومز لا بھی بولتے ہیں اومز لا جس سائنس دان اومز لا بنایا تھا اس کا نام اوم تھا اور اومز سے ہی یہ چلا گیا اس کا نام چل پڑا اور اومز اگر اس طرح اب نہیں لکھنا چاہتے تو اس کا ایک سمبل بھی ہے جو کہ اس طرح کا ہے یہ ایک گریگ alphabet ہے گریگ زبان کا alphabet ہے جس کو اومیگا کہا جاتا ہے تو ہمارا سمبل ہو گیا ہمارا یونٹ ہو گیا اگر اس سنس کا یونٹ کیا ہوتا ہے مثال کے دور پہ میں کہتا ہوں ٹین اومز یا ٹین کلو اومز ہنڈرڈ اومز تھاوزن اومز ایسے کرے تو یہ ہمارا ہے اس کا یونٹ اس طرح سے لکھے ہیں یا اس طرح سے لکھے ہیں لیکن الیکٹرونکس کے اندر اگر آپ کیلکولیشنز ویرہ کر رہے ہیں یا ڈیاغرامز ہیں تو اس میں آپ یہ والا اومیگا یوز کرتے ہیں لیکن اگر کہیں ٹیکسٹ ہے لکھائی ہے تو اس کے اندر آپ یہ لکھ سکتے ہیں ادروائز یہ ہی چلے گا اوکی یہاں تک ہماری جو ہے وہ ریزسٹرز ہم نے کلیر کر لیا ریزسٹنس کلیر کر لی سیمبلز اور یونٹ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرح کہ ہم کرنڈ کو ریزسٹ کیوں کرتے ہیں یا کرنڈ فلو اور پری سائز کہنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ایلیکٹرک کرنڈ فلو تو بات یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے ٹاسک کرنے ہوتے ہیں بہت سارے کام لینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نے پہلے تو وولٹیج پیدا کیے اس کے بعد ہم نے وائرنگز کے تھرو اس وولٹیج سے پریشر سے ہم نے کرنڈ کو فلو کروایا پھر ہم آگے جہاں اس میں ریزسٹر لگا رہے ہیں تو اس نے ریزسٹر کے لگانے سے ہم نے کچھ اپنے معاملات گولز سیٹ کرنے ہوتے ہیں اس سے ہمیں کچھ کام لینا ہوتا ہے اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے اس کو کرنڈ روکنے کی وجہ سے سارا کرنڈ تو نہیں روکتا اگر سارا کرنڈ روکنا ہو تم یہاں سوچ لگا بند کر دیں پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے وولٹیج پیدا کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے کرنڈ فلو کروانے کا بھی فائدہ نہیں ہے اور لہذا اگر سوچ نہیں لگاتے اور یہاں پر مختلف سرکٹ کے اندر مختلف ریزسٹرز ہیں تو ان سے ہم جو ہے جب کرنڈ گزرے گا یہ اپوز کریں گے ریزسٹ کریں گے ریزسٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا ایک تو کرنڈ کم ہوگا سرکٹ کے اندر پھر دوسرے بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں اس کے کروس کچھ وولٹیجز ملیں گے جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو یوز سے بات آگئی کہ ہم اس کرنڈ کو ریزسٹ کرنے کی وجہ سے ہم ان کا جو ہے یوزز آف ریزسٹرز کہ ہم کرنڈ کو ریزسٹ کر کے کیا کا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں کن کن کاموں میں ریزسٹر استعمال کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پہ اب سب سے پہلے میں بتاتا ہوں مثال کے طور پہ ہم کس کو کہتے ہیں پوٹینشل ڈیوائڈر پوٹینشل ڈیوائڈر اس کے لئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں پوٹینشل کا مطلب ہے یہی والٹیج ٹھیک ہے والٹیج ڈیوائڈر یا potential divider is same thing اب اس کا کیا ضرورت ہمیں مثال کے طور پہ جتنے بھی circuits ہوتے ہیں اس میں کوئی limited number of supplies ہوتی ہیں مثال کے طور پہ ایک ایسا circuit ہے جو design کیا ہوئے جو کہ 12 volt DC جو ہے وہ پیدا کرتا ہے یعنی کہ ہم نے 220 volt AC کو دیا اس نے DC کر کے 12 volt DC یہاں سے out کر دیا اب آپ کو جو ہے آگے circuit میں مزید 6 volt چاہیے یہ ہم اس کو 0 volt اگر کہتے ہیں اس کو plus 12 volt کہتے ہیں اگر آپ کو 6 volt کی requirement ہے تو آپ کیا کریں گے simply آپ یہاں پر دو عدد resistor لگا دیں ٹھیک ہے اب فرض کریں کہ آپ نے یہ 1 kilo ohm لگا دیا یہ 1 kilo ohm لگا دیا ٹھیک ہے یہ وہی اس کے symbols ہیں اور units ہیں ٹھیک ہے آپ نے لگا دیا تو جب 12 volt آپ یہاں دیں گے 0 volt اور 12 volt اس کو اگر آپ دیں گے equal کا resistor ہوں گے تو آپ یہاں سے اور یہاں سے آپ جو ہیں وہ 6 volt DC output پہ لے سکتے ہیں جہاں پر آپ کی requirement ہے اسی طریقے سے اگر آپ اس کو 1 kilo ohm ہے اس کو آپ 2 kilo ohm کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ 12 volt میں سے 4 volt یہاں پر drop ہو جائیں گے اور یہاں پر آپ کو 8 volt DC ملیں گے تو output کے اوپر آپ کو 8 volt مل سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک use ہو گیا کہ ہمارے پاس supply جو تھی وہ 12 volt کی تھی اور آپ کو آگے 6 8 volt چاہیے تھے تو اپنے potential divider یعنی کہ اس resistors کو 2 کو لگا گیا ہم نے ایک divider بنا لیا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جس طرح ہماری switch mode power سپرائز ہوتی ہیں اس میں ہمیں reference voltages چاہیے ہوتے ہیں reference voltage چاہیے ہوتے ہیں بعض اوقات output کے voltage چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ہم output کو set کر سکیں تو اسی قسم کا voltage divider use ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے تو پہلا تو کام ہو گیا potential divider کا کہ ہم اس سے current روک کے جب current روکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے across voltage develop ہوتے ہیں voltage distribute ہوتے ہیں current تو کام ہوتا ہی ہے اب یہاں بھی دیکھیں کیسے عجیب بات ہے کہ voltage ہم نے دیئے اس کو پیدا کر کے voltage دیئے current flow کروایا current کو slow کروایا اب ہم یہاں پر current کی بجائے voltage کا advantage حاصل کر رہے ہیں current تو slow ہوا لیکن ہمیں voltage اپنی پسند کی ملکہ ہے اگر آپ کو چار وولڈ چاہیے تو اب یہاں سے لے کے چار وولڈ دے سکتے ہیں barrel تو ایک کیا ہوا کہ وولڈے ڈیوائٹر کی طور پر یہ use ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسری مثال میں یہ دوں گا کہ as a heaters اگر heaters آپ use کرتے ہیں سردیوں میں heaters use کرتے ہیں heaters اور بھی کاموں کے لئے use ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسے کر کے filament یا element ہوتا ہے اس کی ایک resistance ہوتی ہے اس کی ایک resistance ہوتی ہے یہ دیکھنے میں تو ایسا نظر نہیں تھا resistor لیکن اس کو coil بنا کے ایک خاص قسم کا اس کا میڈیریل ہوتا ہے اس کی resistance ہوتی ہے جب ہم اس کو فرض کریں 220 volt AC دیتے ہیں تو اس میں سے current flow ہوتا ہے اور جب flow ہوتا ہے تو flow ہونے کے دوران کیا ہے کہ یہ resistance اس current کو روکنے کوشش کرتا ہے اور روکنے کی کوشش کے اندر کیا ہوتا ہے کہ heat generate ہوتی ہے heat generate ہوتی ہم نے کیا کیا ہے کہ resistor لگایا ٹھیک ہے دوسری form کے اندر جو میں نے آپ کو دکھایا نہیں دکھا نہیں سکے اس نے current کو روکا اور current کو روکنے کی ویعہ سے اس کو طاقت لگانی پڑی طاقت لگانی کی ویعہ سے heat generate ہوئی جیسے کہ آپ کوئی چیز اٹھانے کے لیے طاقت لگاتے ہیں تو آپ کے جسم گرم ہو جاتا ہے اور پسینہ نکلنا شروع جاتا ہے اسی طریقے سے میں تیسری مثال دوں آپ کو جس ہمارے electric bulbs ہوتے ہیں electric bulbs اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک bulb یہ ایک bulb ہے 220 volt کا ہم نے یہاں سے line اور neutral دیا current اس میں سے flow ہوا اس میں سے اندر filament ہے جو filament ہے وہ as a resistor کام کر رہا ہے اور اس resistance کی بیاس نے current کو روکا کم کیا روکا نہیں سیلو کیا تو اس میں سے یہ ہیٹ اپ ہو گیا ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے روشنی جب یہ ہیٹ ہوا پہلے ریڈ ہوا اور ریڈ ہونے کے بعد ہیٹ ہونے کے بعد ہمیں یہاں سے light مٹی تو ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر بھی ہم نے resistance یوز کی یہاں بھی ہیٹ جنریٹ کروا لی اور یہاں سے ہیٹ کی بجائے ہیٹ کے ثرو light جنریٹ کر لی یہ ایک benefit ہو گیا اس کے بعد اور بہت سے فائدے ہیں میں نہیں جانا چاہتا جس بائس ہم نے جو ہے وہ diode کو forward بائس اور reverse بائس کیا تھا ٹھیک ہے اور اس طرح کے سے جو transistors ہوتے ہیں ان کو بائس دینی پڑتی ہے یعنی کہ emitter اور base کے درمیان میں خاص voltage دینے پڑتے ہیں اور base اور collector کے درمیان میں خاص voltage دینے پڑتے ہیں تو voltage بھی ہم ان resistor کے ثرو پیلا کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے potential divider use کیا تھا اسی طرح اگر آپ کے پاس voltage exactly اس کو دینے کے لیے نہیں ہے تو آپ resistor لگا کے اس کی بائس voltages حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد current limiting کے لیے use ہو سکتا ہے current limiting کے لیے current limiting کیا ہے کہ کچھ component ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو current زیادہ ملے تو وہ جل جاتے ہیں ہم نے لیکچر دیا لیکچر نمبر 34 اس کے اندر ہم نے LED جو جو ہے وہ glow کروایا تھا اس طرح کے سے LED جو تھی اس کو ہم نے glow کروایا تھا اس میں ہم نے ایک عدد resistor لگایا تھا یہ جو resistor ہے یہ current limiting resistor تھا اور اس لئے تھا کہ اموم یہ LEDs دیتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ current flow ہو گا کہ یہ damage ہو جائے گی خراب ہو جائے گی اس لئے اس کے درمیان میں resistor لگانا ضروری ہے تاکہ current کو slow کر دے روک لے کم کر دے اور اتنا current ہم calculate کر کے اتنا resistor لگائیں کہ current کو maintain کر سکیں یا کر سکیں ہماری requirement کی ساتھ سے current limiting resistor اسی طریقے سے ہم resistor لگاتے ہیں جو ہماری zena diodes ہوتی ہیں جن کا ہم نے پڑھا نہیں ہے zena diodes ہوتی ہیں یہ regulation کے لئے use ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں ہم resistor نہیں لگائیں گے تو یہ direct current گزر گزر تو اس لئے یہ resistor current limiting resistor لگا اور اس کے علاوہ اور جو analog IC ہوتی ہیں operational amplifiers ہوتے ہیں ان کے اندر مختلف pinوں کے مختلف voltages دیے جاتے ہیں ان کے gain کو adjust کیا جاتا ہے وہ resistors کے through use کرتے ہیں feedback دینے کے لئے ہم resistors کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں analog circuits کی تو signals ہوتے ہیں signals کو adjust کرنے کے لئے ہم resistors کو use کرتے ہیں کہ signal زیادہ ہے تو اس کو کم کرنا ہے تو ہم resistors use کرتے ہیں اسی طریقے کچھ timing circuits circuits ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو timing generate کرتے ہیں timing کے اندر مثال کے طور پہ rc time constant ایک کہلاتا ہے اس میں جو timing سے مطلب یہ frequency generate ہوتی ہے frequency generate ہوتی ہے timing circuits کے در اُس میں frequency depend کرتی rc resistor اور capacitor کی values کے اوپر ٹھیک ہے تو timing circuit کے لئے use ہو گئے اس کے علاوہ current measuring کے لئے use ہوتا ہے پھر کچھ جو ہیں pull ups کرنے کے لئے ہوتا ہے ایک مثال کے طور پہ یہ transistor ہے یہ transistor ہے یہ base ہے یہ collector ہے یہ اگر آپ نے supply دینی ہے تو یہ pull up کے لئے بھی use ہوتا ہے اس طرح IC کے اندر جو ہمارے address buses ہوتی ہیں data buses ہوتی ہیں اس میں بھی pull up resistor use ہوتا ہیں بہرحال تو یہ بھی کیا کرتے ہیں یہ ہماری electric flow current flow reduce کرتے ہیں اور reduce کرنے ساتھ ہمیں یہاں سے voltage کا benefit مل جاتا ہے تو یہ ان کے resistors کے uses ہیں استعمال ہیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں جیسا ہمارا ohms لا v is equal to r in i into r voltage current اور resistor تو اس میں ہم کرنٹ معلوم کرنا ہے تو کرنٹ کیلئے کیا ہوگا v over r ہو جائے گا یہ ہمارا فارمولہ ہم استعمال کرتے ہیں کرنٹ کو معلوم کرنے کیلئے کرنٹ کتنا ہے فرض کریں کہ ہمارا voltage ہے 12 volt اور resistance ہم اس میں لگا دیتے ہیں 6 ohms کی تو ہمارا کرنٹ کتنا ہوا 2 amp current ہمارا 2 amp current flow ہوگا بلکہ میں سرکٹ بنا دیتا ہوں یہاں سے میں 12 volt dc دیا یہ ہماری plus ہے یہ minus ہے اس کو میں یوں کر پی بتات ہوں یہ power source اور یہ 6 ohms ہے تو جس میں current flow ہوگا وہ ہمارا i is equal to 2 amp ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ resistance سے کیا فرق پڑتا ہے اس کو 6 کی بجائے 12 ohms resistance کو کر دیتے ہیں یعنی تو اب کیا ہوا فارمولا i is equal to v over r v ہمارے ہیں 12 اور ہمارے r resistance وہ 12 ohms یہ ہم نے کاٹ دیا تو یہ آگیا ہمارا 1 amp ہمارا current آگیا 1 amp ہوا گیا ہوا یہ ہے کہ پہلے resistance کم تھی یعنی کہ 6 تھی تو ہمارا 2 amp current flow ہو رہا بڑھائی یعنی کہ ڈبل کر دی تو current ہمارا کم ہو گیا current ہمارا 2 amp کی بجائے 1 amp ہو گیا تو اس طریقے سے ہم current کم کرتے ہیں اگر اور زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں بارک 24 ohms کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا i is equal to v over r 12 volt ملی ایمپیر اور کم ہو گیا تو اس طریقے سے ہم اس کے current کو reduce کرتے ہیں یہ چیز clear ہوگی اس کے بعد جو last topic ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے resistance کو کیسے calculate کرنا ہے کہ آپ کو voltage معلوم ہے اور آپ کو current بھی معلوم ہے تو آپ نے resistance معلوم کرنا ہے کہ کتنی ہے تو وہی ہمارا same formula ہے و is equal to ir اور r is equal to v over i ٹھیک ہے اب اسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس مثال کو ہم دیکھ لیتے ہیں r ہم نے معلوم کر نہیں ہے ہم نے معلوم کیا ہے voltage ہمارے 12 volt تھے current ہمارا تھا 0.5 amp تو اس کو جب ہم کریں گے کیسے کریں گے اس کو اشاری سے ختم کرتے ہیں یا دوسرے لون چھوڑ دیں یہاں سے multiply by 10 کرتے ہیں یہ ہو جائے گا 120 اور یہ ہو 5 ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم simplify کریں گے 5 2 10 ٹھیک ہے یہ ہو گیا 2 اور یہ پر بچ گیا 2 اور یہ 5 4 20 ٹھیک ہے 120 بٹے 5 تو یہ ہمارا 24 ohm ریجسن سا گئی اور اگر سن اور آسانی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دوسری مثال لے لیتے ہیں اس کی r is equal to v over i volt ہمارے 12 volt تھے current ہمارا 1 amp ٹھیک ہے اس کو جب divide کریں گے تو یہ 12 ohm resistance آج گے تو یہ سمجھنے کے لئے بلکل آسان example تو اس طرح سے ہم unknown جو resistance ہے وہ بھی calculate کر سکتے تو viewers نہ چاہتے ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ چیزیں جاننا سمجھنا ضرور بھی تو آج کے لئے اتنا کافی ہے ملتے ہیں اگلی lecture میں ہم resistance کے بارے میں مزید اہم باتیں کریں گے ان کی بارے میں بتائیں گے کتنی ڈیٹیل بتائیں گے آپ جب تک کے لئے اللہ حافظ